اسلام علیکم یہ میں آپ کو چارجر کا بتاتا ہوں کہ یہ بارہ وولٹ کا بیٹری چارجر ہے تقریباً پانچ شے امپیر سوار کمپنی کا یہ سماٹ فاسٹ چارجر تو اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ اس کا فین جو نا وہ سٹک ہو جاتا ہے جام ہو جاتا ہے بہت زیادہ یا بہت زیادہ شور کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے پیچھے ساری ریٹنگ وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور یہ یہ فین ہے اس کا اندر یہاں سے نظر آ رہا ہے جو کولنگ کے لیے لگا ہوتا ہے یہ ایگزاس ٹائپ آپ کہہ لیں اس کا جو ہیٹ کو آؤٹ کرتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو پاور لگا کے چیک کرتا ہوں تو یہ ویسے تو آن ہوتی جو نا فین چلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ابھی اس میں یہ بالکل سٹک ہوا ہوا ہے فین یہ دیکھیں اس کی ریڈ لائٹ بلنگ کر رہی ہے کیونکہ آگے بیٹری نہیں لگی ہوئی تو اس لیے یہ اس میں پروٹیکشن ہے کہ جب بیٹری نہیں ہوگی تو یہ ریڈ لائٹ آن ہوگی اور یہ آؤٹ پٹ نہیں دے گا بیٹری کو ڈیٹیکٹ کرے گا تب ہی اس کی چارجنگ شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں فین بالکل سٹک ہوا ہوا ہے جگہ رکا ہوا ہے وہ نہیں چال رہا اس میں تو اس کے لیے بھی آپ اس کو جو نا کھولنا پڑتا ہے یہ پیچھے سکرو لگے ہیں تو یہاں سے میں سکرو ڈریور سے ان کو اوپن کروں گا اس کو یہ فین اگر آپ صحیح نہیں کریں تو یہ چارجنگ ہیٹ اپ ہو کے جل جاتا ہے اندر جو کمپونٹ لگے ہیں بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اگر یہ نہ چل رہا ہوں تو یہ جل جاتا ہے پہلے میرے پاس ایک اس طرح کا چارجر جل چکا ہے تو ابھی کچھ عرصے بعد آپ خود بھی اس کو اگر یہ خراب نہیں ہوتا پھر بھی اگر اس طرح اس کے منٹینس کر دیں اس کے فین کی تو یہ بالکل صحیح چلتا رہتا ہے لیکن اگر اس طرح ایشو آ گیا بالکل سٹک ہو گیا تو آپ اس طرح اس کو اوپن کر کے تو یہاں سے یہ فین پلگ انڈ پلے ٹائپ اس میں فسا ہوتا ہے اور یہ ایک جیک لگا ہو ہے اس کا پاور کے لیے اس کے اوپر یہ جو چارجنگ سرکٹ بورڈ ہے اس کا ابھی اس میں کافی ڈسٹ بھی آئی ہوئی ہے یہ ڈسٹ کی وجہ سے بھی جام ہو جاتا ہے فان اس کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کافی ڈسٹ اس میں جمی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی میں دوبارہ ہے اس کی پاور لگا کے آپ کو چک کرا رہی ہیں دیکھ رہے ریڈ لائٹ اس کی بلنک کر رہی ہے لیکن فین جو بلکل سٹک ہے نہیں گھوم رہا یہ دیکھ اس کی کی بھی فین کی لگی ہوئی ہے اس کے باوجود یہ نہیں اوپن ہو رہا نہیں چل رہا ہے اس میں اس کی پاور ان پلگ کر کے اس کو یہاں آپ اس میں سے نکال لیں چارجر سے یہ اس کا پاور پلگ ہے جیک بنا ہوئے پاور کا یہ اس کو ہم پہلے نکالیں گے اور یہاں سے آپ اس طرح لائیں گے تو یہ آرام سے باہر آجاتا ہے یہ دیکھیں یہ چونکہ پہلے ہی ایک دفعہ اس کا ایشو آ چکا تھا اس کو میں نے اس لیے اوپر یہ ٹیپ لگی ہوئی ہے ایک دفعہ جو انا مینٹینس اس کی کی تھی اس کو صحیح فکس کیا تھا یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کی اوپر زیادہ تر سے ٹکر لگا ہوتا ہے وہ ٹکر آپ اٹھائیں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو ایک نظر آئے گا وائٹ کلر کا بلکل چھوٹا سا لاک ہے جو اس کے فین سپینڈل ہے اس کے اوپر اس نے اس کو لاک کیا ہوا ہے تو یہاں اس کو آپ صاف کر کے تو یہ لاک جو ہوتا ہے نا یہ بہت احتیاط سے اس کو باہر نکالنا ہے کسی پین وغیرہ سے یا ٹیوزر ہے آپ کے پاس تو اس کو مشین آئل وغیرہ لگا کے جب دوبارہ اس طرح سیٹ کرتے ہیں تو یہ بلکل صحیح جو ہے نا سپیننگ اس کی شروع ہو جاتی ہے اور بلکل رواں ہو جاتا ہے یہ یہ میں بھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں پین کی مدد سے یہ اس کا لاک جو ہے نا اس کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نکلا ہے اس کے اندر بہت یہ بلکل چھوٹا سا باریکس ہے یہ دیکھیں یہ بلکل چھوٹا سا وائٹ کلر پلاسٹک ہے یہ ہوتا ہے لاکھ اگر گھم ہو جائے تو آپ کسی بھی اس ٹوڑی آرڈ سی پلاسٹک ہو شیٹ تو اس سے یہ بنا بھی سکتے ہیں خود بھی یہ دیکھیں اب اس فین کو نکالنے کے لئے آپ یہاں سے کسی چیز سے اس کو پریس کریں تو یہ آرام سے جو نا علیدہ ہو جاتا ہے اس سے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو علیدہ کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈسٹ بغیر آتی ہے تو یہ جو نا اس کی وجہ سے سٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت مشکل سے گھومتا ہے یا ایٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کوائل بھی جال سکتی ہے کبھی کبھار اس کو آپ اس طرح صاف کریں اس کی ڈسٹ بغیرہ یا نہ وہ کلین کر لیں کسی کپڑے بغیرہ سے اور اس کا یہ سپینڈل جو ہوتا ہے گھومتا ہے گھومنے والا اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لیں ایک دفعہ اور یہاں اس ایسے کو بھی اس طرح ڈسٹ بغیرہ آپ صاف کر سکتے ہیں اس کی یہاں پہ اس کی کوائل ہوتی ہے جو اور دوسرا جو فین والا ایسا ہے اس کے اندر میگنٹ ہوتا ہے یہ چونکہ یہ چھوٹا سا ہول ہے تو اس میں ویسے کپڑے سے یہ صاف نہیں ہوگا کسی سکرو ٹریور وغیرہ کی مدد سے اس کو آپ اچھی طرح صاف کر سکتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں سکرو ٹریور کی مدد سے اس کو صاف کر رہا ہوں یہ کلین ہو گئے ہیں ابھی میں اس کو جانا یہ مشین آئل کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں تو وہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو پھر اس کا آپ دیکھی گا کس طرح یہ گھومتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ مشین آئل ہے یہ سلائی مشین کے لئے جو یوز ہوتا ہے یہ بلکل ٹرانسپیرٹ کلر کا ہے تو یہ آپ اس کے سپینڈل پہ بھی لگائیں گے یہ اس طرح سے اور یہ جو کوئل والے ایسے میں غول ہے اس کا جہاں پہ یہ گھومتا ہے اس کے اندر سیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ اس طرح تھوڑا سا آئل جانے ٹپکا دیں اس کے اندر یہ دیکھیں ابھی میں اس کو آئل لگانے کے بعد دوبارہ واپس ادھر جوڑوں گا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بلکل بہت ایزی لی گھوم رہا ہے بلکل فری ہو گیا اور بہت آسانی سے گھوم گیا یہاں پہ یہ ایکسٹر آئل جو ہے نا نکل آئے باہر تو اس کو آپ کپڑے سے صاف کر لیں اگر اس سے زیادہ لگ جاتا ہے تو اور دوبارہ یہ جو آئل ہے اس کے اوپر کوئی ٹپ یا کوئی چیز اس طرح چپکا دیں تاکہ اس میں ڈسٹ کم سے کم جائے یا ڈسٹ نہ جائے اور یہ لاک ہے اس کا ہوئی جو ہم نے شروع میں اوپن کیا تھا اس کو دوبارہ لگاتے ہیں اس میں تاکہ یہ سپینڈل دوبارہ واپس باہر نہیں جا سکے یہ بہت آسانی سے یہ آرام سے اس کے ساتھ دوبارہ لاک ہو جاتا ہے اس کے اندر تو اس طرح آپ اس فین کو جانب بلکل اس کا جام ہونے والا اشیوہ ختم کر کے دوبارہ اس میں لگائیں گے تو یہ بلکل صحیح کام کرنا شروع ہو جاتا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اگر ایلپ فول ہو تو لائک بھی ضرور کیجئے گا ویڈیو کو یہ میں ابھی ٹیپ پہ جانا ہے دونڈ رہا ہوں یہ ابھی لگا کے میں آپ کو اس کے اندر دکھاتا ہوں پھر کوئی بھی آپ ایک چھوٹا سا پیس کارڈ لے تاکہ وہ ہول جو انہیں اس کا بند ہو جائے اس میں ڈریکٹ ڈسٹ ناغ سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل کلوز ہو گئے اس کا ہول یہاں پہ آپ اس کا اگر سٹکر ہے تو وہ بھی واپس چپکا سکتے ہیں یا کوئی بھی ٹیپ ایسی پیپر ٹیپ یا یہ بال ٹیپ جو ہوتی ہے یہ اس طرح کی کوئی چیز لگا سکتے ہیں اس پہ یہاں سے بھی اس کو ایک دفعہ صاف کر لیں تاکہ یہ جو ڈسٹ ایزر پہلے ہے وہ دوبارہ اس کے اندر نہ جائے اور ابھی ہم اس کو دوبارہ واپس سیٹ کریں گے اپنی جگہ پہ اس فین کو یہ دیکھیں بلکل آرام سے اپنی جگہ لگ جاتا ہے اور یہ جیک جو انا پاور کا ہے آپ واپس اس کے بورڈ میں لگا دیں گے اور اس کو اس طرح کلوز کر کے بند کر کے جب دوبارہ آپ آن کریں گے تو یہ صحیح گھونا چروہ جائے گا ابھی آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی اس کی یہ چلنے کی تو بلکل بیٹرین کام کر رہا ہے یہ یہ دیکھیں اس کی لائٹ بھی بلنک کر رہی ہے گرین کلر یہ بھی میں نے اس کو بیٹری کے ساتھ اٹیج کیا ہوئے تو یہ چارجنگ کر رہا ہے اور اس کا فین بھی کام کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر بہت سپیٹ سے یہ گھوم رہا ہے اور اس کے بھی یہ آواز بھی آ رہی ہوگی آپ کو یہ بیس سمپیر کی بیٹری لگائی گی اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں یہ ابھی چارجنگ کر رہا ہے پلیز سبسکرائب پہ کلک کر دیجئے گا تینک یو